ڈس منوریہ بھی اس ایج کی بہت بارہ سال سے اٹھارہ سال کی جو ایج ہے اس کے اندر ڈس منوریہ بہت آئے گا وہ بڑی کمپلین ہوتی ہے کہ جی پینفل منسز ہیں پینفل منسز میں ہم نے بہت ساری دعائیوں ٹرائی کرائی ہوں گی میک فاس ہے جی کولو سنت ہے جی پلاں ہیں پلاں ہیں لیکن ایلٹی میٹلی ہمیں جو سب سے زیادہ ریزارڈ دیئے گئے ہیں وہ کولو فائلیم نے دیئے ہم نے یہ سوچا کہ یہ ڈلیوری پین کو اگر ٹھیک کر سکتی ہے تو یہ منسز کے پین کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتی ہے حالانکہ یہ کم استعمال ہونے والی دعائی ہے ادروائی باقی لوگوں کے آتھوں میں یہ کم استعمال ہونے والی دعائی ہے کولو فائلیم کیونکہ میک فاس استعمال ہوتی ہے کولو سنت استعمال ہوتی ہے لیکن دعائیاں کافی ساری ہیں مطلب پلسہ ٹیلہ استعمال ہوتی ہے ٹیمپرمنٹلی مزاجن پلسہ ٹیلہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن میں ہم تو اچھے پوڑیاں بان کے دے دیتے ہیں ون این کی کہ جب پین سٹارڈ ہوتا ہے ایک پوڑی کھا ایک سے فرق پڑا جائے گا پھر وہ ہوتا تھا دوسری کبھی ہمارے پاس تو لوگ یہی آگے کہتے ہیں اچھے پوڑیاں ضرور بچی کے لیے رکھ دیں گے لیکن بہت زیادہ ایریٹیبل ہوتی ہے بچی اگر پین کے لیے میں الادہ بھی سپیسیفک پی فوکس کی آپ کو دعائیاں بتا جاتا ہوں کہ جی ضرور سے زیادہ پین محسوس ہونا یہ دو دعائیوں کا خاص ہے بلکہ تین دعائیوں کا خاص ہے پلسہ ٹیلہ کیمومیلا لیکیسس جو درد کی شدت زیادہ ایکسپریس کرے وہ تین بڑی دعائیوں ہیں اور یہاں کیمومیلا بھی استعمال ہوتی ہے پلسہ ٹیلہ بھی استعمال ہوتی ہے پلسہ ٹیلہ بھی استعمال ہوتی ہے پلسہ ٹیلہ بھی ہوتی ہے دو دعائیاں اس پہ اس پہ استعمال ہوتی ہیں جب سیکریشن صحیح فلوڈ یا تیزی سے نہیں ہوتی ہے اور اس میں رکاوٹ آتی ہے تو دو دعائیاں اس کو دور کرتی ہے ایک پلسہ ٹیلہ ہے اور ٹیک لیکسس ہے مائنڈ اس پہ اگر چلے جائیں گے آپ کو بہت زیادہ ایریٹیبل کرتا ہے تو کیمومیلا ہوتی ہے اس میں ایک اور دعائی بھی بیڑی یوز ہوتی ہے وہ ہے کیکٹس کیکٹس کی اپنی ایک خاص سیمٹم ہے وہ پیشنٹ یہ کہہ جی کہ جی مجھے ایسے ہے کہ جیسے میری یوٹس کو کسی نے گرپ پکڑ لی ہے پکڑ لی ہے مجھے میں پکڑ لی ہے تو پھر کیکٹس آپ دیں گے تو بدن منٹ درد ختم ہو جائے گا میں آلہ دہ بھی ڈیفرینٹیٹ کرتا ہوں حالانکہ میں یہ پیکٹس ہی میں نے چھوڑی لی ہے میں نہیں یوں کرتا لیکن میں اس ٹیج سے گزر کے آؤں میں نے یوں بھی ڈیل کیا ہے لوگوں کو کہ کیمومیلا سے بھی کیا ہے کولو سینٹ سے بھی کیا ہے میک پا سے بھی کیا ہے لیکسز بھی کیا ہے کیکٹس سے بھی کیا ہے اب تو میں کولو فائلہ نہیں دیتا ہوں میں بیسے آپ کو بات کروں کہ یہ ساری سٹیجز ہم نے گزاری ہوئی ہیں اب ایک اور دوائی ہے وہ ہے زنگ تھائیلم زنگ تھائیلم یہ اپنی خاص پکچر رکھتی ہے کیکٹس کی طرح اس کا درس یوٹرس سے ایکسٹینڈ ٹو دا تھائیز پین یوٹرس ایکسٹینڈ ٹو دا تھائیز مطلب آپ نے اگر اور بہتر اس کی طرف جانا ہے کیونکہ ہم نے تو صرف ایک ہی بات پکڑ لیا کہ کولو فائلہ کو ہم نے اس لیے یوز کرنا شروع کہ یہ بچہ پیدا کرا سکتی ہے تو یہ بھی تو ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ میرے پاس بہت آشا ہمارے پاس چلتی ہے ایز ای پین کلر لیکن آپ سپیسیفک آپ ڈیفرنشیٹ کر کے اگر آپ دوائی دینا چاہتے ہیں تو آپ زنگ تھائیلم اس پاپ پہ دے سکتے ہیں کیکٹس گریپ پہ دے سکتے ہیں زیادہ ایری کیبل پہ آپ قیمو میرا دے سکتے ہیں ویپنگ رونا شروع کر دیتی ہے بچی تو آپ پر سٹیلہ دے سکتے ہیں لوئر اپ ڈامن ہیوی نس فیل ہوتی ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے تو آپ سپیہ دے سکتے ہیں تو آپ یوں ڈیفرنشیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے تو آپ کو ایک شارٹ کٹ بتایا جیے آپ کتنی دینے کی بجائے آپ کولو فائلم بھی دے سکتے ہیں تو کولو فائلم سے بھی آپ کا مسئلہ ہا لے جائے گا تو ڈسمن ہو رہی ہے اچھا خاصا ایک پراؤلم ہے جس کی الاد الادہ بھی آپ سپیسیفک ڈیفرنشیٹ کر کے میڈے سمجھ آجتے ہیں ادھر آپ کولو فائلم کی دو چار چھے پڑیاں دیں میک فاس کولو سینٹ شروع کی پریکٹس میں میں میک فاس اور کولو سینٹ کا بڑا استعمال کرتا تھا تو جی یہاں تھوڑا سا ہیٹ دینے سے فاقہ ہوتا ہے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو میک فاس کولو سینٹ دے دی اس سے بھی بڑا فاقہ ہوتا تھا تو بینڈنگ آگے دورہ ہوا ہوا ہے تو بہت کولو سینٹ میک فاس اس سمٹم پہ بہت چلتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کولو سینٹ بھی سمٹم پہ رہ جاتی ہے میک فاس بھی اس سمٹم پہ رہ جاتی ہے یہ سمٹم جو ہے یہ بینڈنگ ہونے والے یہ پرسا ٹیلا کی بڑی علامت ہے اور جب ہم اچھا سیکھتا بنا کہاں ہے جہاں فیلئر ہوتا ہے جہاں آپ ناکام ہوتے ہیں وہاں ہی آپ سیکھتے ہیں ہم ناکام ہوتے ہیں جہاں ہم سینڈر ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا تو سیکھنے کا عمل جتنا فیلئر ہوگا اتنا زیادہ سیکھیں اگر ریپٹی آپ اٹھا کے دیکھیں تو بینڈنگ فارورڈ پہ کولوسنٹ پرسا ٹیلا اور کالی کارپ بلوک لیٹر کی دوائی ہیں لیکن استعمال کون سی زیادہ ہوتی ہے کولوسنٹ ہوتی ہے لیکن ہم نے پرسا ٹیلا اور کالی کارپ پہ کیوں گئے ہیں کہ جب ہم اس میں فیل ہو جاتے تھے جب ہم اس میں ناکام ہو جاتے تھے اور پھر آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گی اگر کوئی بھی دوائی درد نہیں رہتی تو ٹوپرکلیزم ٹی کر دے گی کوئی بھی دوائی درد نہیں رہتی ایک سلفر ترٹی کی دھوڑیں وہ ٹی کر دے گی اگر آپ یہ بول لگا لیں کہ میں اے منوریا اور ڈس منوریا کا علاج کرتا ہوں تو رش تو پھر بھی پڑ جائے گا دوائیاں چکے میں آپ نے چھے اور آٹھ یاد کرنی ہے لیکن یہ چھے آٹھ تو یاد کر لیں یہ ساری سٹیجز سے میں دیکھیں میں پیچھے گودھر نہیں دیکھ رہا میں آپ سے مفاتل ہوں یہ میرے ٹیپس پہ ہیں ٹیپس پہ کیوں آئی ہیں ہم پچیس تیس سال سے اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ میرے ٹیپس پہ ہیں یہ میرے ٹیپس پہ ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں ڈالکٹر علی تین چار سو مریض کیسے دیکھتا ہے یہ یہی وجہ ہے یہ یہی وجہ ہے یہ کوئی جادو ٹونا اور کوئی آسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ہمیں کوئی سبجیکٹ چھے لے گئے نا تو ہمارے ٹیپس پہ ہوگا اور یہ مسلسل جدو جہد ہے اس کو سیکھنے کا عمل ہے ہم ناکام ہوتے تھے اگلی دوائی ڈونتے تھے پھر ناکام ہوتے تھے میں ایک سے پہ پہنچنے پہ مجھے کتنا عرصہ لگا ہوگا ہم پرسر ٹیلہ سے سٹاک ٹوکے ایک سے پہ پہنچے تو اس کے درمیان میں کئی ہزاروں مریضوں کے تجربات ہیں کہ ہم ناکام ہوئے پھر ہم نے کیا کیا ہم ناکام ہوئے ہم نے پھر کیا کیا تو اگر آپ بس منوریا اے منوریا دوائیاں کتنی ساری ہیں اور آپ نے اس کا میکنزم اگر آپ نے سمجھ گیا تو آپ کا مسئلہ ہی حالے سے اور یہاں آپ کو اے منوریا میں آپ کی ایک اور دوائی بھی جو ایز سپورٹنگ میڈیسن یوز ہوتی ہے پر چوٹری گلینڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں ٹوبر کلونیوم کا ہم استعمال کرتے ہیں حالا ہم شاید کچھ لوگ کرتے ہوں گے پہلے تو لوگ ٹوبر کلونیوم یا ایکس ریج یا ریڈیوم ان دوائیوں کو کلیننگ پہ رکھنا ہی گناہ سمجھتے تھے جیسے کہ کچھ سانپ ہم نے کلیننگ پہ پال لی ہیں ڈس چاہیں گے ہمیں کیونکہ ڈرایا جاتا تھا انس کو ہو 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 یہ نہیں دینی ہو 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 یہ نہیں دینی ہو 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 ون ام نہیں دینی ہو بھئی آپ آپ دنیا کا آرٹرنیٹر سسٹم کلائم کر رہے ہیں تو آپ مریض جو کہ میں دن میں ایک دیکھیں گے تو آپ کی کنٹیبیشن کیا ہے اس سسٹم ہے وہ اگر پچاس دیکھتے ہیں آپ بیس تو دیکھیں نا پھر آپ کی کوئی کنٹیبیشن بنتی ہے آپ کلاسیکل ہمی پہت ہیں جی میں تو کلاسیکل ہمی پہت ہوں میں تو دن میں مریض جو دیکھتا ہوں وہ باہر میں جائے تمہاری کلاسیکل ہمی پہتی ہمیں تو ریزرٹ چاہیے بھئی ہمیں ہمیں کنٹیبیشن چاہیے سوسائٹی کے اندر کہ ہمی پہتی کی کنٹیبیشن کیا ہے ہماری کنٹیبیشن تب بنتی ہے کہ ہم مریض زیادہ دیکھیں اور ہم مریض دیکھنے کے لیے کہ ہمیں ہمارے پاس نالج اور علم کی ضرورت ہے ہمیں اناٹمی اور فیزولوجی کی پتا ہونے چاہیے ہمیں پیتالوجی کا پتا ہے ہمیں میکنیزم نہیں پتا کہ what is the mechanism آپ اے منوریہ تو ہم کیا مریض کو ٹھیک کریں بے شک بورڈ پہ لکھیں میں کلاسیکل ہمیں پیت ہوں اس سے مریض کو کیا غرض ہے بھئی میں نے آگے بھی کہا ابھی میرے دوست کی وہاں سے ایک آل تھی امریکہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں امریکہ میں کلاسیکل ہمیں پیت جو آپ نے آپ کو کلواتے ہیں انہوں نے ہمیں پیتی بند کروا دیئے یا ہمیں پیتی کے یا کریننگ چلتے تھے یا انسٹیوشن چلتے تھے ان کی ویسے بند ہوگئے ایک دوائی دے کے تو سال انتظار کرتے رہو سال انتظار کرو جب دوائی کام کر رہی ہو دوائی جب آپ دیتے ہیں نا آج آپ نے دور دیا اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کام شروع کر دیا کسی لئے وہ کہتا ہے کہ ایک مشاہدہ دوسرا مشاہدہ تیسرا مشاہدہ فرق پڑ جائے تو اس وقت تک کہ آپ نہ ریپیٹ کریں جب تک فرق آنا بند نہ ہو جائے یہ کوئی بات نہیں کہ آپ نے جو دوائی دیت اس کو کہا سال تمہیں لگے گا وہ سال آپ کا انتظار کرے گا میرے شہر میں پچاس تو سپیشلس بیٹھا ہے میرے پاس اس کا اس میں کوئی سام کٹ ہے کہ وہ ریلیجلس ہے کہ قیامت ملے گی آئے گی تو مجھے جنت ملے گی بھائی میرے اس انتظار میں نہیں بیٹھے گا کہ مجھے جنت ملے گی بھائی اس نے شام تک سکون اس کو چاہیے آپ نے ڈیاغنوز درست نہیں کیا اگر آپ نے ڈیاغنوز درست کیا تو شام تک اس کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا اور ایکیوڈ کیسز میں ہم ایک منٹ کے اندر اگر ہمیں فرق نہیں ملتا تو ہم دوسری دوائی پہ پہنچ جاتے ہیں ہم دوسری دوائی پہ پہنچ جاتے ہیں یہ تو نہیں کہ ہم سال سال انتظار کرتے تھے اور دیاری میں تین مریض سارے ہم دیکھیں